السلام علیکم ورحمت اللہ ٹینٹھ کلاس آج ہمارا لیکچر نمبر نائنٹین ہوگا جس کا عنوان ہے صبر و شکر آج ہم انشاءاللہ صبر کے بارے میں پڑھیں گے اگلا سوال آئے گا شکر کے بارے میں یہ کتاب کا صفحہ نمبر ستر ہے بیٹا آئی ہم اس کا آغاز کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر و شکر اور ہماری انفرادی زندگی صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں یعنی خوبی ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دعلیل ہیں یعنی ایمان کے مکمل ہونے کی دعلیل ہیں ان کے ذریعے انسان ارنج و راحت پریشانی اور خوشی خوش حالی اور تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں اور وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دے ہوتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور جتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے صبر کے لوگوی منی ہیں روکنا اور برداشت کرنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نا خوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے یعنی پریشانی تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی ثابت قدمی اور حمد قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بروسہ کیا جائے بیٹھے دیکھئے گئے صبر و شکر مسلمان کے کیسے اصاف ہیں یہ مسلمانوں کی خوبیاں بتایا جاری ہیں کہ وہ ہر حال میں صبر کرتا ہے اور اپنے رب کا شکر بیدا کرتا ہے ویسے بھی کام یا بھی کئی قصول بتا دیا گیا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاتِ کہ کام یا بھی کیسے ملے گی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ یہ انسان کے ایمان ایمان کے مکمل ہونے کی دعلیل بھی ہیں اور ایک اچھے مسلمان کے اصاف میں سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ خوشی اور گمی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے حدیث کے مطابق مومن تو ہر حال میں رب سے عجر لے جاتا ہے اگر دکھ آئے تو صبر کر کے عجر لیتا ہے اگر خوشی آتی ہے تو شکر ادا کر کے اپنے رب سے عجر لے جاتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتی ہیں وہ بعض قاتل اس کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں بعض قاتل نہیں ہوتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہی وجہ کہ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں صبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے اب ہم یہ سیکھیں گے صبر کے لوگ بھی مانکیا ہے روکنا برداشت کرنا یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مفہوم یہ ہے کہ نا خوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابل رکھا جائے اور گبرانے کی بجائے ثابت کا ادمی اختیار کی جائے یعنی پریشانی تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی ثابت کا ادمی یعنی حمد اور جورت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اور اپنے رب پر بروسہ کیا جائے گا بیٹے یہ ہم نے صبر کے بارے میں پڑھا ریڈنگ کی آئیے ہم اس کا لانگ قویسٹن دیکھتے ہیں یہ لانگ قویسٹن ہے پہلا ہم لکھیں گے اس کے لوگوی امرن جیسے ہمیں کتاب کی ریڈنگ سے ہم دیکھ رہے تھے روکنا اور برداشت کرنا مفہوم نا خوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابل رکھا جائے اور گبرانے کی بجائے ثابت کا ادمی اختیار کی جائے نمبر تین پہ ہم یہ دیکھیں گے اجتماعی زندگی میں صبر کی اہمیت کیا اگر ہم صبر کریں گے تو کیا آجر کیا ہوگا قوموں کے بارے میں عروج و زوال کے بارے میں بتایا جائے گا قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آجائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے اگر ان حالات میں افرہ تفریح بدنظمی مایوسی اور بدعملی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو قومیں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں ویسے بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کامیابی کا یوں اصول ہے وہ صبر اور نماز کے ساتھ ہے وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر کا مفہوم بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے حاصل ہوگی بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے جی اگلا ہیڈنگ صابرین ہی بامراد ہوں گے اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صابروں کے لئے بہتری ہے ارشادات نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے صبر کی اہمیت کیا ہے حدیث مبارکہ کا ترجمہ صبر روشنی ہے فتح نصرت صبر سے ہی ہے صبر کوشاش کی چابی ہے بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت اس تغفر کا و آتوب بیٹے یہ سوالی یاد کرنا ہے اور اس کو اپنے جسٹر پہ بھی لکھنا ہوں بہتر ہے بہتر ہے